ایک پتھان نے پہلی دفعہ روزہ رکھا اور دوپیر کوئی نڈال ہو گیا اور ایف ایم پہ کال کر دی آگے سے ہوسٹ جی کیا سننا پسند کریں گے پتھان بڑی مسئومیے سے پلیز باجی مغرب کی ازان سنا دیں بی بی اپنے خامد سے اس سال روزے رکھو گے خامد نہیں بی بی نماز پڑھو گے خامد نہیں مشکل ہے بی بی افتاری کرو گے خامد ظاہرہ کروں گا اب بندے کو بلکل کافر نینہ ہو جانا چاہیے جب لڑکے کلاس میں باتیں کرتے ہیں تو ٹیچر کہتا ہے آپ کلاس میں شور کیوں مچھا رہے ہیں باہر نکل جاؤ اور جب لڑکیاں کلاس میں باتیں کرتی ہیں تو ٹیچر کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے کیا باتیں چل رہی ہیں کچھ مجھے بھی تو پتا چلے ایک آدمی بارہ سال بعد جیل سے رہا ہوا اور میلے کچھلے کپڑوں کے ساتھ تھکا ہوا گھر پہنچا اور بی بی آگے سے گرج کر پوچھتی ہے کہاں گوم رہے تھے اتنی دیر رہائی تو دو گھنٹے پہلے ہو گئی تھی یہ سنگی آدمی بچارہ الٹے قدموں واپس جیل ہی چلا گیا بی بی اپنے شوہر سے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بغیر جی لوگے شوہر ہاں جی جی لیں گے بی بی تم بڑے نامراد ہو شوہر تو تم کونسا اکسیجن ہو ایک آدمی نے مالی حالات سے تنگ آ کر کسی جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں عمل شروع کیا وہ حسار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی ہم نہ کہ اببا ہم نہ کا فریڈر فریجے سے نکال لاؤ آدمی سمجھا کہ کوئی ہوای مخلوق اسے تنگ کرنا چاہتی ہے پھر وہی آواز آئی وہ نظرانداز کر گیا دس منٹ بعد ایک چڑیل اس کی بیوی کی شکل میں ہاتھ میں بیلن پکڑے اس کی طرف آتی نظر آئی وہ بولا بھاگ جا چڑیل یہ سن کر وہ حسار کے اندر آئی اور اسے بیلن سے مارنا شروع کر دیا جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حسار کے باہر جنات پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے تب احساس ہوا کہ اوہ یہ تو اوریجنل بیوی سے مار کھا رہا ہوں جب وہ مار مار کر تھک گئی اور وہ حسار سے باہر آیا تو ایک جن نے اس کے کان میں کہا سرکار پہلا اپنی بیوی نو کابو کرو پھر ساتھا سوچنا